بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش شعر آباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سمپل اور ایزی سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں میں نے چکن اور ویجٹیبلز کا استعمال کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سپرنگ رول کو بنات کے کس طرح فریز کر سکتے ہیں اور تقریبا ایک ماہ تک یہ فریز میں بہت اچھے رہتے ہیں میرے چینل پہ رمضان افطار کی اور بہت سی ریسپیز ہیں ان کو بھی ضرور چیک کیجئے گا سٹوریج کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ پلاسٹک کی لیئرز لگاتے جائیں اور رول سیٹ کرتے جائیں یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے گھی کے شامل کرتی ہیں کڑاہی کے اندر گرم ہونے دیتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں اس کے اندر باریک کٹی ہوئی گاجرے شامل کر رہی ہوں یی کٹو پیسیز میں نے اس طرح پیسیز میں نے اس yea بندگوبی کو شامل کر رہی ہوں ایک چھوٹا بندگوبی کا پھول تھا اور یہاں پہ دو شملہ میرچ باریک اکٹی ہوئی شامل کر رہی ہوں یہاں پہ ریڈ اور یلو شملہ میرچ کو شامل کر دیا ہے یہاں پہ نے دو کوپ بوائل شرڈڈ کیا ہوا چیکن شامل کر دیا ہے اس کو میں نے نمک اور لیسن ڈال کے بوائل کر لیا تھا اب میں ہم ایس پہنس کے اس میں نمک شامل کر رہی دو ٹی سپون کالی میراج کا پاودر شامل کر دیا ہے میں نے اس کے اندر یہاں پہ دو ٹیبل سپون سویا ساس شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون ریڈ چلی ساس شامل کروں گی میں دو ٹیبل سپون اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے ویجٹیبلز اور چکن کو بہت اچھے سی مکس کرنا ہے تاکہ سارے سپائسز اور ساسز مکس ہو جائیں سب سے لاسٹ میں میں شامل کر رہی ہوں اس میں مکرونی تو یہ تھوڑے سے بڑے سائز کی مکرونی میں نے بوائل کر لی تھی تھوڑا سا نمک اور آئل شامل کر کے یہاں پہ بوائل کیوبز میں آلو شامل کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے یہاں پہ ہماری سپرنگ رول کی فیلنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو کسی کھلے برتن میں نکار رہی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے رول پٹی لے لی ہے یہ ٹرائینگلر رول پٹی ہے آپ سکیر بھی لے سکتے ہیں جون سیر آپ کو آبیلبل ہو میں نے یہ والی پٹی لی ہے تو اب میں اس کو کھول لیتی ہوں اس کو میں نے روم ٹیپریچر پہ رکھ دیا تھا تاکہ ایزی لی اس کی شیرز کو ہم نکال سکیں تو اس طرح اس کی ساری شیرز کو میں نکال لوں گی ایک ایک کر کے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی ہم نے فیلنگ کس طرح کرنی ہے اور اس کو رول کس طرح کرنا ہے ہم نے یہاں تینوں سائیڈوں پہ میں نے تھوڑا سا میدہ گھول کے اس کو لگا دیا ہے اور سینٹر میں میں نے فیلنگ کو رکھ دیا ہے سائیڈوں پہ سے اس طرح میں نے اس کو فولڈ کرتے ہوئے ہلکا سا فیلنگ کو پرس کرنا ہے اندر کی طرف اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو رول کرنا شروع کرنا ہے اس طرح اور یہ دیکھیں اس طرح ہمارا ایک سپرنگ رول بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اند پہ میں نے پھر میدہ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں بہترین سا ہمارا سپرنگ رول ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح میں باقی کے سارے سپرنگ رول بھی ریڈی کر لیتی ہوں یہاں پہ سارے سپرنگ رول ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ ان کو اس ٹائم پہ اس طرح بھی فریز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک تہہ کے بعد دوسری تہہ رولز کی لگاتی گئی ہوں اور اس طرح میں نے سارے رولز ریڈی کر لیے اس ٹائم پہ آپ ان کو فریزر میں فریز کر لیں یہ ایک مہینے تک بہت اچھے رہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو سپرنگ رول کی یہ ایزی سی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ